حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پھر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بابا جان قیامت والے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ تے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا السلام علیکم اہلِ بیت النبوہ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی ہے اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی اس شخص نے پھر پکار کر کہا کہ السلام علیکم اہلِ بیت النبوہ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس حرصے میں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں گئی فرمایا اے فاطمہ کون ہے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی فرمایا اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے یہ گھروں کو ویران کرنے والا قبروں کو آباد کرنے والا بچوں کو یتین کرنے والا عورتوں کو بیوہ بنانے والا دوست کو دوست سے چھڑانے والا ملک الموت ہے جلدی آنے کی اجازت دے دو جب حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ملک الموت آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہی ہے یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں ادھر ملک الموت مکان میں آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے حضرت فاطمہ رزی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا پھر بہت روئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملانے عرش روتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رسک اللہ تعالی عنہ کی آن سپوت سے اور فرمایا ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آن ملے گی پھر ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ ساتھویں آسمان پر ہیں آسمان کی ملائکہ حضرت جبرائیل کو تازیت دے رہی ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لئے کیا تیار کیا گیا ہے عرض کیا کہ حضرت دوزخ تھنڈی ہوئی جنت آراستہ کی گئی حور و ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں رضوان جنت دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کی علیہ کیا حکم ہے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لئے ہونٹے لائے گا تو بھی ہزار برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا آپ غم نہ کھائیں اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کیلئے عظم طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے عرص کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہیں آسمان دنیا کا دروغہ ہے جس دن سے اس نے آپ کو میراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کی جمال کا عاشق ہوا ہے آج اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے اس نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی مجھے ایک فرشتہ اپنے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع انعیت فرمائیں یہ فرشتہ رب العزت سے اذن لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا پھر حضرت سبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے ملک الموت نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کروں گا ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا یا حضرت علماء آپ کی زیارت کے مشتاق اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ داری فنا کو چھوڑوں اور داری وقع کو اختیار کروں فرمایا کہ اچھا میری اسواج کو سامنے بلاؤ سب بیویاں حاضر ہوئیں فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اپنی گھروں سے باہر نہ نکلنا حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی اور پھر فرمایا اے فاطمہ حسن اور حسین کو بلانے کیلئے کسی کو بھیجو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا کہ بہت جلد حسین کو بلاؤ کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے وہ شخص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلانے گیا اور کہا کہ جلدی چلو تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے کیا ہمارے نانہزان کا آخری وقت ہے کیا آپ وفات پائیں گے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بچھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کہ حضرت اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا حچرہ شریف کی چاروں طرف جمع تھا رونے لگا اے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی ہوگا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے حضرت امیس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں جب صحابہ کے رونے کی آواز سے بلند ہوئیں تب فرمایا کہ اے علی میرے ہچرے کا پردہ اٹھاؤ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو اور دیکھ لوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلائیا جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب فرمایا کہ اے مسیبت جدہ لوگ کو صبر کرو میں جاتا ہوں تمہارے لیے ہوزے کوسر اور جنت آراستہ کراتا ہوں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتے پر پسینہ آ گیا بے ہوشی تاری ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اشارے سے رخصت کیا صحابہ باہر چلے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں فرمایا کہ الواح حمد کے نیچے ارس کیا کہ اگر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی فرمایا کہ حوضی کوثر پر اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تو لے جائیں گے نہیں تو پل سرات پر میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وسیعت سے فارغ ہوئے فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اب تم جس کام کے لئے آئے ہو وہ کام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی موت کی تکلیف شروع ہوئی فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا مٹی کی پیالے میں پانی بھروا کر رکھو موت کی گھبراہت میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ ہاتھ موہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے فاطمہ رسک اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت زبرائیل علیہ السلام روئے اپنا مو پھیر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یہ فرما کر کہتے تھے یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کل معمو پر جاری تھا حضرت زبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کی امت پر ایک ہزار درچے آپ سے زیادہ مہربان ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپورٹ کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل تھنڈا ہوا یک بیک گردن مبارک کا موہرہ ایک طرف کمائل ہوا اور روح مبارک آسمان کی طرف پر واز کر گئی اللہ پاک ہمیں دین حق پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نینال میں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں